اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بناہ مانتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو تراویہ پڑے بغیر روزہ ہو جاتا ہے یا نہیں یہ بہت اہم مسئلہ ہے رمضان المبارک کا یہ مسئلہ بار بار پوچھا گیا ہے یہ سوال بار بار پوچھا گیا ہے تو اس مسئلے پر آج ڈسکس کریں گے لیکن اس سے پہلے میری آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے بھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں دیا تو میرے اس چینل کو کر لیں سبسکرائب اور بیل لائکن کو دباہ لیں تاکہ اس طرح کی لٹس اور نئی سے نئی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی اور بھروقت پہنچ سکے رمضان المبارک کا مہینہ ہے تو یہ سوال کیا گیا ہے کہ تراویہ پڑے بغیر روزہ ہو جاتا ہے یعنی اس مسئلے کو آپ نے بڑی توجہ کے ساتھ سبات کرنا اور بڑے غور کے ساتھ اس کو سمجھنا دیکھیں بہت سارے میرے نوجوان اس لیے روزہ نہیں رکھتے کہ انہوں نے رات کو تراویہ ادا نہیں کی اور بہت سارے نوجوان تراویہ اس لیے ادا نہیں کرتے کہ صبح ان کو روزہ رکھنا پڑے گا میرے پیارے بھائیوں میری پیاری بہنوں یہ مسئلہ سمجھیں رمضان المبارک کا روزہ اللہ تعالی نے ہم پر فرض کیا ہے وہ فرض کیا ہے یہ وہ فرض ہے جو فرض این ہے یہ کسی حالت میں بھی ہمیں معاف نہیں ہے یہ کسی حالت میں بھی ہمیں معاف نہیں ہے بحالت مجبوری بحالت عذر بہت بڑا عذر ہونا چاہیے یہ نہیں کہ ہم نے جناب صبح ہو فلان کام کرنا ہے ہم نے فلان رشتہ داروں پہ جانا ہے تو روزہ چھوڑ دیں ہم نے جناب فلان میٹنگ میں جانا ہے تو روزہ چھوڑ دیں ایسا نہیں ہے بحالت مجبوری ہمیں روزہ چھوڑنے کا حکم دیا گیا ہے ہم پر فرض ہے اور فرض آئین ہے اس کے کسی حالت میں بھی معاف نہیں ہے تو تراوی جو ہے وہ سنت ہے سنت اور فرض میں آپ کو فرق معلوم ہونا چاہیے کہ فرض جو ہے وہ کسی حالت میں بھی معاف نہیں ہے اگر تراوی آپ نہیں بھی ادا کرتے تو آپ کا روزہ ہو جاتا ہے روزہ رکھنا جائز ہے اگر تراوی پڑھ لیں گے عجر سواب اور نیکیوں میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا اس لیے تراوی سنت ہے رمضان کا روزہ فرض ہے تراوی نہ بھی پڑھی جائے تو رمضان کا روزہ جو ہے وہ ہو جاتا ہے مجھے امید ہے کہ اس مسئلے کے آپ کو سمجھا گی ہوگی اپنا اپنی فیملی کا بہت سارا خیر رکھے گا اللہ اللہ علیہ وسلم مجھے امید ہے